کسی چیز میں شفافیت نہیں لگتا ہے سارے کام کاغذوں میں ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں کرونا از کود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد کافی برہم دکھائی دیے کہا وفاق اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ملک میں مکمل طور پر استحصال ہو رہا ہے ایک ہفتے میں کرونا سے متعلق یکسہ پالیسی بنانے کی ہدایت دے دی سپریم کورٹ میں کرونا از کود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کٹس پر اربو روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے اخراجات کا آڈٹ ہوگا تو اصل بات پھر سامنے آئے گی ماسک اور گلوز کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے کے لیے چاہیے تھوک میں دو روپے کا ماسک ملتا ہے اربو روپے کیسے خرچ ہو رہے ہیں پتہ نہیں یہ چیزیں کیسے خریدی جا رہی ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں مکمل طور پر استحصال ہو رہا ہے جامع پالیسی بنا کر تمام فیکٹریوں کو کام کی اجازت ملنی چاہیے وفاقی حکومت کی پالیسی صرف پچیس کلومیٹر تک محدود ہے ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے ایک صوبائی وزیر کہتا ہے وزیراعظم کے خلاف پرچہ درج کرائیں گے یعنی صوبائی وزیر کا دماغ بالکل آؤٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے سیکیٹری صحت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ادارے کیا کام کر رہے ہیں نہیں بتایا گیا این ڈی ایم اے کی ریپورٹ آئی اس میں کچھ واضح نہیں سیکیٹری صحت نے کہا وائرس کی دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شکلیں ہیں امریکہ اور یورپی ممالک میں کرونا وائرس زیادہ خطرناک ہے وہاں اس خطرناک وائرس سے ہزاروں امباد ہو رہی ہیں چیف جسٹس نے سیکیٹری صحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ امریکہ سے ہمارا معاظنہ کیوں کر رہے ہیں امریکہ سے معاظنہ آپ بلکل نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سو جائیں جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ کوئی صوبہ پالیسی کے ساتھ نہیں آیا آپ نے مساجد کھول دی تاجر کہہ رہے ہیں آپ نمازیں پڑھائیں ہمیں بھوکا مارتے ہیں آپ کے میار الگ الگ ہے جس شعبے سے ڈرتے ہیں اسے کھول دیتے ہیں پینچ میں شامل جسٹس امرتہ بندیال نے کہا کہ ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کرونا سے مطالق یک سا پالیسی بنائیں ورنہ عبوری حکم جاری کریں گے